اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اسراب عبدہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء صدق اللہ مولانا العظیم ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندہ کو رات کے ایک قلیل وقفہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصاء تک لے گیا یہ پندرمے پارے کی پہلی آیہ مقدسہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا اس کے اندر دو لفظ آج قابل غور ہیں ایک لفظ سبحان ہے اور اس کے بعد ایک لفظ عبد ہے لفظ سبحان ایک ایسا جامع اور اللہ تعالیٰ کے اس کرم عمیم کا اکاش لفظ ہے کہ وہ ذات جو ہر کجی ہر نقص سے پاک ہے وہ وہی سبحان ہے اور اس کے بعد آج ہم لفظ عبد پر گفتگو کریں گے تو قرآن پاک میں تقریبا جو آیات ابھی میرے سامنے ہیں دس ایسی آیات تو یہ بات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد استعمال فرمایا العبد بالعبد درب اللہ مثلا عبدا مملوکا ان کل من فی السماوات والارد اللہ آت الرحمن عبدا ویوم يحشرهم وما يعبدون من دون اللہ فيقولوا انتم اضللتم عبادی ان تعذبهم فانهم عبادك وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ اور یہ آیا مقدسہ سبحان اللَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ اب ان تمام تر آیات طیبات کو جو میں نے دلاوت کی ہیں ان کے اندر ایک ہی بات سمجھاتی ہے کہ انسان اس وقت اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے جب ایک طرف وہ صفتِ عبدیت کے ساتھ اس صفت کے ساتھ کے میرا مالک وہ سب شانوں کا مالک ہے اور مجھے جو اس نے شان عطا فرمائی ہے ان تمام تر شانوں میں سے جو صفتِ عبد ہے اس کا متبادل اور کوئی چیز نہیں ہے اچھا اب دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہماری مسجد میں بھی ننانوے نام اللہ تعالی کے اور اسی طرح ننانوے نام حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن اللہ تعالی نے جب اپنے پیارے معبوب صل اللہ علیہ وسلم کو عرشِ اولا کی سیر کروائی اپنا دیدار عطا فرمایا اپنی نشانیاں دکھائیں اس کے لیے اللہ تعالی نے لفظِ عبد استعمال فرمایا تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالی کے کامل عبد ہیں لیکن سیدنا محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم کے کامل ترین عبد اور معبوب ترین عبد اللہ نے اس آیت میں فرمایا اس آیت میں فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے عبد کو رات کے ایک قلیل وقت میں لے گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا یوں ہوتا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے اسرابِ رسولی ہی اپنے رسول کو جس نے سیر کرائی یوں کیوں نہیں فرمایا سبحان وہ ہے جو اپنے رسول کو لے گیا اس کا جواب یہ ہے ذرا توجہ فرمائیے کہ اس جملے پر اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف لوٹھائے رسول کون ہے جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف لوٹھائے اور عبد وہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس جائے اور یہ اللہ کے پاس آنے کا نہیں اللہ کی طرف جانے کا موقع تھا اس لیے یہاں رسول کا ذکر نہیں عبد کا ذکر مناسب تھا اچھا پھر ابھی ہم نے تیسرے پارے میں حضرت یخیہ علیہ السلام کے متعلق پاک کافی تفصیل میں پڑھا اللہ تعالی نے حضرت یخیہ علیہ السلام کے متعلق فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُسَدِّقًا بِكَلِمَتٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا اللہ تعالی آپ کو یخیہ کی بشارت دیتا ہے جو عیسیٰ کلمت اللہ کے مصداق ہوں گے مصدق ہوں گے سردار ہوں گے اور عورتوں سے بچنے والے ہوں گے اب جب باری آئی حضرت یخیہ کی تو انہیں سید کہا اور جب باری آئی حضور کی تو آپ کو عبد فرمایا اس کی کیا وجہ ہے اس کا جواب یہ ہے سیادت سلطنت اور مالکیت حقیقت میں سردار بھی اللہ ہے سلطنت کا مالک بھی اللہ ہے اور مالکیت جس کو بھی جو کچھ ملا ہے یہ اللہ تعالی کی حقیقی صفات ہیں اور بندے کی اللہ کی اطاع سے صفات ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں کہ بندے کو اگر سید یا مالک یا صاحب سلطنت کہا جائے گا تو یہ حقیقتا نہیں ہوگا مجازن ہوگا کہ حقیقت میں نہ تو یہ سردار ہے نہ تو یہ مالک ہے نہ ہی یہ ملک کا سلطنت کا بادشاہ ہے یہ کچھ دنوں کے لیے ہے کچھ سالوں کے لیے ہے کچھ لمحوں کے لیے ہے یہ مجازن ہے اور بندے کی ایسی صفت جو اس کی حقیقی صفت ہو اور اللہ کی وہ صفت نہ ہو وہ صرف اور صرف صفتِ عبدیت ہے کہ اللہ مالک بھی ہے صاحبِ سلطنت بھی ہے سردار بھی ہے اور ایک ایسی صفت جو اللہ کے پاس نہیں ہے بندے کے پاس ہے وہ صفتِ عبدیت ہے جملے پر غور فرمائیں آپ کہ قرآن دیکھیں مفسرین کی میند کتنا خوبصورت انہوں نے اقتباس پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے سید بھی فرمایا حصور بھی فرمایا نبی جم من السالخین بھی فرمایا لیکن جب باری ہے اپنے معبوب کی تو فرمایا معبوب یہ تمام تر صفتیں جو سید بھی ہیں سلطنت کے مالک بھی ہیں اور جو ہے یہ ساری صفتیں ان کی ضرور ہیں لیکن یہ حقیقت میں ان کی نہیں ہیں اور آپ کو یہ جو میں اپنے پاس بلا کر عبد فرما رہا ہوں اے میرے حبیب یہ وہ صفت ہے جو میرے پاس نہیں ہے صرف آپ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے معبوب کا ذکر حقیقی وصف ساتھ کرے مجاز اور مستعار یہ کچھ دنوں کی صفتیں ہیں اس کے ساتھ نہ کرے اور فضیلت حقیقی وصف میں ہے